اسلام علیکم dear students I hope you will be fine Today we are going to start remaining portion of chapter number 2 and its title is ideological foundations of Pakistan پاکستانی معاشرے کی نظریاتی بنیاد کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے اس میں پہلے چار ہیڈنگز کو cover کیا تھا آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے ہیڈنگ نمبر 5 عالم اسلام سے اتحاد عالم اسلام سے اتحاد سے مراد ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ دنیا کے تمام مسلمان خواہ وہ کسی بھی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی خطے میں پائے جاتے ہیں وہ مذہبی اقائد کی بنیاد پہ مل کے ایک امت کی تشکیل دیتے ہیں اور ہم قومیت سے بھڑھ کے مذہب کی بنیاد پہ عالم اسلام سے اتحاد کو فروغ دیں گے اس قسم کا جذبہ پاکستان کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں جیسا سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سیاستی نکتہ نظر سے بھی اگر دیکھیں تو ہمارے مسلمان و مالک کے ساتھ تعلقات مضبوط ہونے چاہیے نمبر سکس اسلامی تہذیب اور ثقافت کا تحفظ ہم نے ایک ایسی ریاست بنانی تھی جس میں ہم نے اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کی بھرپور حفاظت کرنی تھی آنے والی نسلوں کو اس پہ عمل کرنے کا درس دینا تھا پاکستان کی تخلیق میں ہی بیسیکل یہی مقصد تھا کہ ہم ہندووں کے ساتھ اس لیے ہی کٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت ہندو معاشرے سے بلکل مختلف تھی اور ہمارے رہن سہن ہمارے اقائد جذبات ان چیزوں میں ہماری تہذیب کی اکاسی ہونی چاہیے اور ہم نے اس طریقے سے اپنے مشورتی زندگی گزارنی ہے کہ آنے والی نسلوں کو پہچان ہو کہ ہماری اپنی تہذیب کیا ہے ہمارے رہن سہن ہمارے اقائد کون کون سے ہیں نمبر سیونت اندرونی طور پہ منظم معاشرہ اور بیرونی طور پہ موثر دفاع کسی بھی معاشرے یا ریاست کی بنیاد میں یہ دو نظریات بہت اہم ہوتے ہیں نمبر ایک تو ہم نے اندرونی طور پہ پرسٹ تو ہم نے چھوٹے ریول پہ یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یا اپنی ریاست معاشرے کو اتنی اچھی طرح سے منظم کرنا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی فتنہ کوئی انتشار کوئی مذہبی معاملات نہ پیدا ہوں نمبر دو جب ہم اندرونی طور پہ اتنے منظم ہوں گے تو خود بخود دنیا کی کوئی بھی دوسری طاقت ہمارے پہ حملہ کرنے کا نہیں سوچ سکتی اس کی مثالیں پاکستان کی تاریخ میں بے تہاشا نظر آتی ہیں ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو جیسے یہ ہماری صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کی پالیسیز ورکنگ پہ اختلاف ہوتا ہے لیکن جب کوئی غیر ملکی طاقت ہمارے ملک کے بارے میں کوئی بھی بات کرے یا کسی طرح کا خطرہ لاحق ہو تو پوری قوم اپنے تمام طرح اندرونی اختلافات کو مٹا کے اکٹھی ہو جاتی ہے ریسنٹلی یہ پانچ اگرست کو جو جومیں استحصال منایا گیا کشمیریوں کے ساتھ یفجہتی کے لیے وہ بھی اس چیز کی نمائندگی کرتا ہے اس طرح اور بھی بہت سے واقعات ایسے ہیں جہاں ہمارے ملک پہ اگر غیر ملکی طاقتیں حملہ آور ہوں تو پورے کے پوری قوم اور ہماری افواج اکٹھی ہو کے دفاع کا طور پہ کام کرتے ہیں پاکستانی افواج کے نظریات ہمارے ملکی دفاع میں سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ ہمارے کام کرنے والی افواج ہیں جن میں آرمی اور ائر فورس کی خدمات شامل ہیں آرمی ائر فورس اور اس کے علاوہ تیسری نیوی فورس کی بھی خدمات شامل ہوتی ہیں ان کی سب سے پرائم ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا ہے آپ نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے اور یہ پاکستان کے نظریاتی اصولوں میں شامل ہے فوج کے اگر ہم نظریات دیکھیں تو اس میں دو چیزوں میں بریکج ہے نمبر ون ان کی تربیت میں یہ جذبہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ملک و قوم کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے دریکھ نہیں کرنا ہر طرح کی قربانی اپنے ملکی دفاع کے لیے دینے کو تیار ہوں نمبر ٹو فوجی نظریات کا مظاہرہ تئیس مارچ چودہ اگس چھ سپٹمبر یہ وہ قومی تہوار ہیں جب ہماری فوج اپنے نظریات کو عملی طور پر دکھاتی ہے شہادت کا جذبہ ہماری پوری کی پوری افواج میں شامل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی افواج دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہوتی ہیں نظریات و افعال میں تضاد نہ ہو اگر ہم اپنے مذہبی پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں تو کالو فیل میں تقرار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو ہمارا اپنے لیے میار ہے دوسروں پر ظلم استحصال سے گریز کریں معاشرے کے اندر نہ برابری کو فروغ نہ دیا جائے بلکہ معاشرے کے اندر ہمارے کالو فیل میں برابری ہونی چاہیے اور ہمارے میار جو اپنے لیے ہیں وہی دوسرے لوگوں کے لیے ہونے چاہیے بیسیکلی معشرتی بنیاد میں اگر یہ چیز دیکھیں تو ہمارے حکمران ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی سرمایہ کار ہیں یہ جو چیز اپنے لیے چاہتے ہیں جو زندگی کا میار اگر یہی چیز دوسرے قوم یا عوام کے لیے سوچی جائے تو یہ ریاست خود بخود بہت زیادہ خوشحال ہو سکتی ہے نمبر ٹینٹھ اقلیتوں کے ساتھ انصاف اقلیت سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن رہتے پاکستان میں ہیں جیسا کہ ہندو، سکھ، عیسائی، قادیانی یہ وہ لوگ ہیں جن کے مذہبی، اقائد و نظریات ہم سے مختلف ہیں لیکن یہ پاکستان میں ہی اپنے زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے رہنما قائد عظم محمد علی جنہ کے خطبات بھی اگر آپ دیکھیں تو ان میں واضح تھا کہ اقلیتوں کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جس میں تمام لوگوں کو مکمل طور پر اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی کیونکہ جبر کے ساتھ نہیں اگر ہم ان کو مکمل آزادی دیں گے تو اس طرح ان کے دل میں اسلام کے لیے یا پاکستان بطور ریاست ان کے دل میں بہت زیادہ محبت بھڑے گی نمبر دو میوچل ریسپیکٹ کا انصر بھڑتا ہے کہ اگر آپ کسی عیسائی کو اس کی مذہبی آزادی دیں گے اس کا تحفظ دیں گے تو اس سیم یہی جذبات وہ بینگا مسلم ہمارے لیے شو کرے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان ہیڈنگز کو اچھی طرح سے سمجھیں گے بہت تھوڑا سی ٹاپکس کو کور کیا ہے ہیڈنگ نمبر فائیو سے لے کے ٹین تک یہ آج آپ کا کام ہے اور انشاءاللہ ریمیننگ ہیڈنگز اور اس کی شارٹ سی ایکسرسائز ہے اس کو ہم کمنگ لیکچر میں کور کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ